بی بی پرم جی اور گلشن پہلے سے یہی سے سانست ہیں اور اس بار پھر یعنی کہ دوبارہ فریدکورٹ سے چناوی میدان میں بات کرنے کے لیے بی بی پرم جی کو گلشن مارے ساتھ ہیں گلشن جی فریدکورٹ کے لوگ دوبارہ آپ کو کیوں چونیں کیونکہ جب لوگ لوگ سبا کے میمبر کو چونتے ہیں تو ان کی دو اشائیں ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کا نمہندہ جاتا ہے کیا وہ لوگ سبا میں ان کی بات کرتا ہے ان کے مددے اور اس سٹیٹ کے مددے وہ لوگ سبا میں کہتا ہے جو بھی میرے علاقے کے مددے تھے وہ میں نے اٹھائی اور دوسرا لوگ سبا کے میمبر لوگوں کے جی آز ہوتی ہے کہ جو پانچ سال میں گرانٹ ملتی ہے ایم پی فانڈ ملتا ہے دیولمنٹ فانڈ ملتا ہے وہ سبی کا سبی پورے کا پورا خرچ کیا جائے میں نے ایک ایک گاؤں میں اپنا جو فانڈ ہے ایم پی فانڈ ہے وہ دیا ہے بے شک آپ بھی موجودہ سانسے ہیں لیکن آپ کے جو خلاف کھڑے ہیں کانگرس کی طرف سے جوگیندر سنگھ وہ بھی دوسری بار یہاں سے جائے تو سے ودایق چنے گئے ہیں کیا لگتا ہے ان سے مقابلہ کیسا رہے گا میں سمجھتی ہوں کہ ان سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر تو میں اپنی بات کروں کیونکہ جب لوگ بورٹ دیتے ہیں تو وہ کینڈیڈیٹ کا کمپیئر کرتے ہیں تو اگر میری کوالی فکریشن تو اس کی کوالی فکریشن دیکھی جائے وہ تو پانچ فیل ہیں کالی کانگرس دونوں پرانی گروہ دی پارٹی ہیں لیکن آپ دونوں کو ٹکر دینے کے لیے عام آدمی پارٹی نے اپنے امیدوار اتارے ہیں جہاں پر پروفیسر ساو سنگھ کیا لگتا ہے عام آدمی پارٹی کس کو فائدہ کرے گی کس کو نقصان دیکھو جو عام آدمی پارٹی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے گروہ کا نہیں بنا اس کی پہچان کس نے کروائی انہا نے کروائی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گروہ کو نہیں مان رہے گروہ کو وہ تکھا دیکھا رہا گئے تو وہ لوگوں کا کیا بن سکتے ہیں زیادہ پنجاب میں ان کا اثر نہیں ہے اور اگر وہ نقصان کریں گے تو کانگرس کا ہی کریں گے تو یہ تھی بی بی پرمجیزگور گلچن بی بی پرمجیزگور گلچن کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی پنجاب میں کہیں نہیں ٹکتی اور فری کورٹ سے امیدوار ان کے سامنے نہیں ٹکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کانگرس امیدوار جو کانگرس امیدوار ہیں ان کا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی کہ اپنی جیت کو لے کر کے پوری طرح سے اچھو ہستہ بی بی پرمجیزگور گلچن کامرامین للیت پانڈے کی ساتھ نے پندر سنگھ براڑ ای بی پی نیوز فرید کورٹ